موسیقی ناظرین اس وقت میں ایکسپو سینٹر میں کھڑا ہوں جہاں پر ٹورزم والوں نے ایک انتہائی بہترین اور لوگوں کی دلچسپی کے لیے لوگوں کو خوشیہ فراہم کرنے کے لیے ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتہائی پریشان ہیں اور آج کل کے حالات میں ذہنی طور پر پریشان ہیں ان کو نہ صرف خوشیہ محسر ہو بلکہ یہاں پر آنے والے لوگ جس میں ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں دوسرے لوگ ہیں وہ نہ صرف خوشیہ حاصل کر سکیں بلکہ یہاں پر خریداری بھی کر سکیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں انہیں کے بے شمار ہماری بچی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ اس وقت آپ کو یہ تمام کے تمام نظر ہے یہاں پر آ کر تفریح کر رہے ہیں اور ان کو ایک بہت اچھا موقع فراہم کیا گیا ہے تو آئیں چلتے ہیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا احساس آتے ہیں کیا جذبات ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں اس خاص طور پر اس تقریب کے حوالے سے آئیں ناظرین چلیں اور ان سے بات کریں یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ اب ایک آتھورٹی بن چکا ہے تو اس کا سٹال لگا گے ہمیں اس لئے اچھا لگ رہا ہے لیکن لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ ورل سیٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں یا پھر ورل سیٹی میں جو منومنٹس ہیں یا پھر جو اور چیزیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے اور یہاں پہ لوگ ہم سے پرچیز بھی کر رہے ہیں پوسٹ کارز اور پوسٹرز اور مقز وغیرہ تو آپ میرے انفرمیشن بھی ان کو دے رہے ہیں ہم بلکل ساری انفرمیشن دے رہے ہیں ہم سارے بروشورز ان کو پروائید کر رہے ہیں ان کو ساری بریف انفرمیشن آباؤٹ آر پروجیکٹ اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے وارڈ سیٹی میں کیا کام کیا ہے کیا نہیں تو یہاں پہ ساری ان کو انفرمیشن مل رہی ہے ان کے اندر کہ کتنا کام ہو چکا ہے کتنا آگے کرنے تو اس لیے یہ جو ہے سٹال کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کے اندر انفرمیشن آرہی ہیں ان کو پتا چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے وارڈ سیٹی کے بارے میں اچھا لگ رہا ہے فیلال تو ابھی ابھی آئے ہیں کچھ چیزیں کافی انفرمیٹی ہوئی ہیں آپر اور ایسے سٹال لگانے سے کافی انفرمیشن آگی آئیں گی اور فیملیز کے لیے تو بہت اچھا ہے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے جسے جو ہے نا وہاں میں کمیونٹی میں جو ہے نا وہاں وارڈنس بھی آرہی ہے چینج بھی آرہی ہے اس طرح کے گھوٹن کے ماہال میں ان کو تھوڑا سا اچھی چیزیں بھی مل رہی ہیں تفریق ہے اور بچوں کے لیے بھی تفریق ہے اور بڑوں کے لیے بھی تفریق ہے اور انفرمیشن بھی ہے تھوڑا سا ماہال میں تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہوگا جی فیصل درانے سب تینکیو بہر مچ ایم سو پلیز تو سی یو آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی اور روائل ٹی وی کا بہت شکریہ کہ اپنا ویو پوائنٹ دینے کے حوالے سے روائل ٹی وی مشہ آگے ہوتا ہے آج کا جو سپیشل ایکسبیشن ہے یہ ٹوریزم اور ٹیویل کے بارے میں سپیشلی ہے اور ہم آج جو پروینسل گارمنٹ ہے ان کے کلیابریشن سے ٹیویل اور ٹوریزم کے حوالے سے ایکسپو لگی ہوئی ہے ہم بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم چونکہ انٹرنیشن کے ٹوریزم کو دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کام ہے ایکسچینج کا ہے جب تک آپ ان کے دوسرے کنٹیز کے لوگ یہاں پہ آئیں وہ دیکھیں یہاں کے سیکنسٹانسز اور یہاں کے لوگ باہر جائیں تو ایکسچینج آف ٹیویلنگ ہو تو پھر اویرس آتی ہے جب تک آپ نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کنسپٹ کلیر نہیں ہوتا جتنے بھی لوگ پاکستان میں جنرلی آئے ہیں وہ سپیشلی لاہور میں تو لاہوریوں کی جو ہسپیٹیلٹی ہے اس کو دیکھ کے وہ کبھی بھول نہیں پاتے ہمارے پاس جو فورنرز بھی آتے ہیں رگلرلی تو وہ جو باتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ بلاؤ سٹور لاؤں گے پتہ نہیں کیا یہاں پہ تو آگے تمہارا جانے کو جی نہیں چاہ رہا اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سامنے میڈیا کے بھی بہت امپورٹن رول ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو باہر اچھے اس میں ڈیفرنٹ پارٹس ہے اگر ہم سیگمنٹائزیشن فیصل صاحب اگر کر لے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے گروپ سٹیڈی ایکسچینج پروگرام ہوتے دوسرے کنٹریز میں پاکستانی سٹوڈنٹس کو آگنائزڈ وے میں باہر لے کے جائے جائے تاکہ وہ وہاں کا کلچر دیکھیں اور وہاں کے سٹوڈنٹس کو یہاں پاکستان میں لائے جائے اس طرح سے وہ ٹیچرز ہیں ان کو اس طرح سے میڈیا کی لوگوں کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک کلچر ایکسچینج ہو سکتی ہے تب ہی یہ دوریاں دور ہو سکتی ہیں تاکہ پاکستان جو ایک انٹرنیشنلی ایسا لکھتا ہے آئیسولیٹڈ کنٹری ہے اور یہاں کو جانا پسند نہیں کرتا لیکن آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی ویسٹیلیٹی جیسے سیٹی جو ہزاروں سال پرانا ہے جو بادشاہوں کا ان کے لئے شہر رہا ہے تو جب تک لوگوں کا ہم لے کے نہیں آئیں گے اسی طرح سے پہلے ہمیں وہاں بھی جا رہا ہے دوسرے ممالک میں تو اس کے لئے جیسے بزنسمن ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایکسچینج اپورچینٹیز ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے آپ انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جس پہ آپ کو امیگریشن بنید آتا ہے جیسے آسٹیلیا ہے کینیڈا ہے یوکے ہے یورپین کنٹریز ہیں اس طرح سے مسلم کنٹریز جیسے ملیشیا ہے اس کے بعد دبائی ہے بہت سے اوپن اپ انٹرنیشنل جنرلی گلوبل ویلیج بن چکا ہوئے تو یہاں کے انویسٹر ایبن آپ حیران ہوں گے کہ بنگلہ دیش میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور ملیشیا میں کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے دوسرے ان کی کنٹریز کے لوگ کو بھی کہ پاکستان میں صرف اگر پلٹیکل سٹیبلیٹی آج ہے پاکستان میں اور یہاں پہ اوپرال ایکنومک سٹیبلیٹی ہم دیں تو بہت بہتر تکزے ہم لوگ اس کی اس کو یہ آسٹریلیا امیگریشن ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اسٹال لگایا ہوئے پہلے اس کی جو پالیسی تھی وہ چینگ تھی اب پوائنٹس کم ہوئے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ چانس ہے امیگریشن کا تو ہم سب کو موسٹ ولکم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہ سکسٹین گیرز ایڈوکیشن کے لوگ ہیں وہ آکے ڈیٹیل لیں اور امیگریشن گوایا ہے اور اسٹریلیا کو دیکھیں ان جو آئے کے لئے کے اندر ہے جس کے میں سب سے بہی چیز ہے کہ آپ کو فیل ایڈوکیشن ملے گی دنیا کا ٹرپ ٹرم کینویورسیز میں اور سیکنڈ لی ہے کہ آپ کو وہاں پہ سٹیلیمنٹ کا موقع ملتا ہے جو ایڈوکیشن کمپیٹ ہو رہتی اس کے بعد آپ کو ورک پرمنٹ ملتا ہے سنگل گرٹی جی سر ہمارا ایڈوکیشن کونسلنگ اور امیگریشن کے پر ہم کر رہے ہیں اس وقت جہاں پہ ایڈوکیشن میں جو سٹار لگایا ہے بہت اچھے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں بہت اوہر ہیں اس چیز سے وہ تو آلیٹی پڑے لکھے ہیں اور کالیفیگنگ کلائنٹ سے ہمارے بہت اچھے لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہی ہے وہ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ کیسے ہوگا بہت ایسی ڈیٹھ کے وہ invest کریں گے اپنے آپ کو تو میں نے نہیں خال کے کو ایسی پرابلم آئے گی ہمارے پرموشن جیسی چیز پی اگر اندیوکیشن اگرانیز اگرانیز پاکستان اگرانیز توریزم اندیسٹی اور پیشنی اگرانیز کے ذا سے فضل عصصے ہمارے کی ضرح ہے یہ شکریہ باری بیگز کو идو از ان کی بطلبہ کسٹان بلکھے ہمارے کی طور پر انخطہ ہمارے کی ضرح اس کے ساتھ اور اس الانداد کے ساتھ میں جب کسٹان اس جو ساتھ میں اس کے ساتھ میں ملتا ہے وہ ہمارے کی ضرح فرقا ہمارے نے قبل پاک تکاہ کیا ہمارے کی بھی جمعہ چھتے ہیں وہی باست کے ساتھ میں ہیں ہمارے nosso ساتھ ہاتھ میں کوئی طور کی ہوا ہے ہم صرف توریزم ہم طرح سطورات ہم فسطور حتل ہم دلوچ اور دلست پوچھا جوینا اور ایروہی سے ارفترfter ہوتا کا منا یا مناہم ک產یpsند ہوتا ہوجاہ ہوتا ہے ces چیزم وقت نمائم کی Studio کیونکہ برنید کے لئے فرمائن کے لئے وہ میرے بھی نہیں پیvagیاب اور ٹھیک مجھserنے کیوں کیا جمالتا ہوتا 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 ہے بائی مجھوزہ بھی اپس ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے مجھے باستانی پیدا کیا گروہ اور جمالنا نکھتے ہیں من جمالناسا ہوتا 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 ہے باستانی پیدا کیا گروہ اور پاکستان ان کو شرابا مجھے اگرام کرنےambijا مہاری آیا کام کرنیم یہاں ہر اپنے پاکستان آرکان کام کرنےambیان کرنےambید ہمارا جاتا ہے انہوں نے ہمارا جاتا ہے جو کہ ہمارا ایک بیٹر میجھ نا ہمارا جاتا ہے اور اس میں ہمارا دو ہوتیل ہے اس میں بہت پوزیٹیو ہوں لادا کرتا ہے جو ہم لاہور کی ہوسپیٹالٹی ہے ہمارے دیفرنٹ ایز ہم اس کو پرموت کرتے ہیں ہمارے جو گیسٹ اس پر ہوتے ہیں ہم ہم Larissa اپنے دیفرن ایوانٹ پر لے کے جاتے ہیں ہم اپنے دیفرن رئی شاہی مسک ہے اس کو وہاں پہ پر موٹ کرتے ہیں اور یہ بیٹر ایمیج ہمانا جاتا ہے فرد پاکستان اور اس میں what I think that's the better source جو ہم outside countries اپنا پلے کر ستے ہیں کہ we are very nice nation very good nation and we promote hospitality and we are not at that type جو ہمیں پرموٹ کر ستے ہیں we are surprised to see everything here everything is very fine and the stalls all stalls are very good and things are also very good the arrangements are good we are very happy what are you doing are you housewife yeah i'm a housewife in lahore yeah in lahore what's your feeling about all these stalls i said the arrangements are fantastic marvellous everything is very good very good i like them a lot they they have many good many beautiful things they there are many playing things i am having a lot of my brother is also this is my cousin coming yes i am having a lot of fun it is very good stalls they are fantastic they are very good things and i am also drinking juices and they are awful very good there are also music stores thank you thank you ہم لوگ اس طرح کی ہیلڈی ایکٹیوٹی کو پرموٹ کرتے ہیں اور پوش کر رہے ہیں تینکیو بری مچ بہت اچھی ہے کہ اس فیلڈ کو پرموٹ ہونا چاہیے ہمارے پاکستان ملک میں اور آگے سے آگے نئے ٹائلنٹ کو آنا چاہیے بلکل تاکہ جو انا نئے 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 جنریشن جو آگے سے آگے بڑھے اور اس ویلڈ میں جو انا اپنا نام کمائے یہ بہت اچھا ایکسپس سینٹر نے جو ارگنائز کیا ہے یہ ایمنٹ یہ بہت اچھا ایمنٹ ہے ابھی جو ایک تو مجھے جو بہت اچھی چیز یہ لگی کہ پوری دنیا میں جو پاکستان کا ایک ٹائلڈیسٹ کے حوالے سے ان کے امپریشن ہے لوگوں کو یہاں وزیٹ کر کے یہ ایک ایمیج ملے گا کہ ہم لوگ بسیکلی بہت سوفٹ لوگ ہیں پورا پاکستان سے ڈفرنٹ پروونسی سے لوگ آکے آپ نے اپنے اپنے کچھوی کو یہاں پی ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو لوگ بھی آتے ہیں اور آپ کو ڈفرن معلومات ملتے ہیں ابراڈ جانے کے مطالق اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سٹال تھے خاص طور پر لیڈیز کے لیے جولیری تھی کلوز تھے اور اس کے علاوہ ابراڈ جانے کے سرسلے میں بھی انہوں نے بہت اچھا سٹال لگائے اور انہوں نے تو ریلی بہت انجوائے کی اور بہت انفارمیٹیو تھا یہ سارا ایک اچھا کام ہے جی اچھی ایک افرٹ ہے اس طرح سے لوگوں میں اوہرنس آتی ہے چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اچھی چیز ہے یہ ایک اچھی کوشش ہے اور ایسے افرٹ ہونے چاہیے کیونکہ جیسے وومنز ایزیبیشن کر رہے ہیں میرا بھی سٹال ہے تو اس سے ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں میں بھی جو ایک خواہش پیدا ہوتی کہ نئی سے نئی چیز دیکھیں اور نئی برینڈز وہ ساری چیزیں جو دیکھنے کو نہیں ملتی وہ ان ایزیبیشن کے تھروں ملتی ہیں لائک نہور انٹرنیشنل ٹوریزم ایکسپو بیسو تیرہ فرس ٹائن پنجاب ٹوریزم نے ارنج کی ہے پاکستان میں جس میں ملک کے تمام سوبوں نے شمولیت اختیار کی ہے یہ ٹوریزم کے فروغ کے لیے ہم نے اس کا احتمام کیا ہے اور اس میں موجوانوں کے لیے بھی ایکٹریٹیز ہیں خواتین کے لیے بھی ہیں ہمارا کلچرل ہماری ہیریٹیج اس کے بارے میں بتانے کے لیے اور جو ٹوریزم کا ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے انسیچوشنز کے ذریعے جو کہ فیصلہ باد میں بھی ہے گجرہ والا میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے ان کے بھی ہاں سٹالز ہیں اور ان پہ سبسیڈائز پیکیجز بھی ہم میں رکھے ہیں ایجوکیشن جو ٹوریزم کے بارے میں ہوتل انڈسٹری کے بارے میں اور ٹوریزم کے بارے میں وہ بھی ہم دیتے ہیں اس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ٹوریزم انڈسٹری پاکستان میں فلورش کریں جیسا کہ چائنا میں ہے ملائشیا میں ہے انڈیا میں ہے اور اسے بہت سارے کنٹریز ہیں یورپین اور امریکن سٹیٹس کے علاوہ اس کا بہت اچھا میں رسپونس ملا ہے گو کے یہ بہت شارٹ ٹائم میں ساری ڈیزائن کی گئی ہے لیکن جو ہماری سیلل سوسائٹی ہے اس نے اس کو بڑا پرومٹلی اس کو رسپونڈ کیا ہے اس میں اٹرا پروینشل ہارمنی جو ہے اس کو بھی مدے مدے رکھا گیا ہے اور اس میں ایسے ایوینٹس رکھے گئے ہیں کہ جو نہ صرف اپنی نیچر میں سیریہ سے سنزیدہ مدد کی ہے لیکن انٹرٹیننگ بھی ہے اس میں ایک ہمیں درویش رکھ سکھ ہے جو ہمیں مستیسزم کے بارے میں بتاتا ہے کہ صفوف کیا ہے صفیزم کیا ہے وہ اس کے بارے ایک ہم نے انٹرنیشنل جو بائیکر ہے سٹنڈ مین ہے کرش فائفر جرمن سے اس کا ہم نے تمام کیا ہے اس کی ایکٹیویٹی کا جو کہ کل ہونے جا رہا ہے چھے سے لے کے نو بجے تک یہ جو انٹرنیشنل اتھلیٹ ہے یہ چار دفعہ ورلڈ چیمپئن رہا ہے سٹنڈ بائیکنگ کا اس نے پورے لاہور کو کیا دوسرے شہروں سے میں نے خود بڑی کال محصول کی ہے اس نے بلکل بڑی ایک اس میں جان پیدا کر دی ہے اور باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنی ادھر حل چل ہے جتنا نامہ ہے جتنی لوگوں میں خوشی ہے رویرنس ہے اور اس کو بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم نے بچوں کے لیے ہارس رائیڈن تک جو ہے فری یہاں رکھی ہے ایوریٹنگ فری ہونکہ ہارپنگ فری ہے فیملیز آئیں فیشن سٹالز ہیں اب جو سوفٹر سائیڈ ہے پاکستان کی اس کو ہم زیادہ سامنے لارہے ہیں اس کو انہانس کرنے کے لیے کر رہے ہیں پنزاب ٹورزم اب میڈیا کا بہت شکر گزار ہے کہ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے چاہے وہ دھرابی جھیل دلکسر میں کرے چاہے چولستان کے ریگستانوں میں کرے چاہے مری کے مرکزاروں میں کرے یہ ہمیں انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور سپیشلی میں رویلٹی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اپنی ساری رویلٹی کے ساتھ ہمیں دکھاتا ہے پوری دنیا کو میں بہت شکر گزار ہوں جو بہت شکر گزار ہے 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 جس کو جس میں اس وزیٹ کرنے آئیوں وہاں پہ کما سے آئی ہیں میں دیفنس سے کیا نام ہے دس سیرہ بسرسوہ بہت یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر یہ ایوٹ ہو رہے ہیں ہم لوگی فرنس ہیں جو پیسی بھی ایگزیبیشن کرتی ہیں تو آج ان کی یہاں بھی ایگزیبیشن ہے تو ان کے حافظ ہے تو میں ایوزیٹ کرنے آئی ہوں تو آپ اس سوالے سے کیا سمجھتی ہیں اس ایگزیبیشن کے والے سے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا یا آپ کیا فیلنگز میں اس سے یہ فائدہ تو ابھی میں جاؤں گے دیکھوں گی جنہیں لوگوں کو اپنی پرڈکٹر لوگوں میں اویرنس ملتے کہ اپنے اچھی پورٹر لہا پر لہا کیونکہ اچھی کلاس یہاں پر آتی ہے ان کی پرموٹ ہوتی ہے پرموشن کے لئے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اسی لئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لوگ پرموشن کے لئے آتے ہیں ہر جنہ پر آپ کو یہاں پر ہر چیز آبیل بل ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی یہاں پر چوئے سکتے ہیں انڈرائز سے لے کر دے تو یہاں پر اچھی پرموشن ہے کہ یہاں پر اپنی پرڈکٹر لاؤنج کرنے میں آپ کے لئے کافی السلام علیکم میرمی اسر میں لہوڑ سے بلانگ کرتا ہوں امی امی از افرن اینجنیر فرمیتر میں نے وزید کیا بہت اچھا 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 تیڈی سی پی بہت اچھا اچھا two or three things that i've seen that i've seen over here جو میں mention کرنا چاہتا ہوں یہ ہے number one there's a traveling or tourism کا بہت زیادہ سکر باگستان میں there should be س 68% مینک جگہ جب آئی سیکھر کرلےٰ اس میں با سکسام نہیں رہے تھا اور سکتا ہے ہنند levant سے کی ضرز آئی ہے وہ آف بات چاہیں اس کے لئے انہام ہے، کافی مازا ہے اور کافی چیزیں جاننا کی کوشیت ملی ہیں اور انشاءاللہ توڑا، ہواد ہوا ہے ہم مرنید کی اور شکریہ پاکستان والمارد کی بارد سکتا ہے پاکستان ہے ہم تاکریہان پاکستان و پاکستانی کنی در چاہیے پاکستانی بھی کنٹری یہاں آکھیں اتنی خوشی ورحمتار کہ ہم پاکستان میں سنا تھے یہاں گرہ رہ bچ کے بہت کنی چاہیے کہ آپ کو دیچھمی ہے is 것이 کیا؟ جانگرہ رون تک صورتی طورا سکتاگے بچے ہاں پر ہی پی ہو سکیے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ پاکستان جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن پاکستان بہت اچھا فیل کر رہے بچے آپ نے دیکھا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگایا جانے والا یہ ایکسپو شو جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کس طریقے سے لوگ تمام تر غموں کو دکھوں کو تکلیفوں کو بھلا کر آج یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہر طرف جو ہے مختلف خواتین بچے اور عورتیں نظر آ رہی ہیں یہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کا دل جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان کی معیشہ ترقی کرے اور پاکستان میں سیاحت کے مواقع ملے اور آپ نے دیکھا کہ واقعی ہمارے ملک میں سیاحت کے بیشمار مواقع ہیں یہاں پر نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک سے بھی آئے لوگوں نے اپنے سٹال لگائے ہیں جو کہ صرف اور صرف ٹورزم کو ڈبلپ کرنے کے لئے لگائے گئے کاش ہمارے ملک میں اسی طرح خوشی ہیں جو ہیں وہ بکھرتی رہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکرات رہے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان فیصل درانی کو کیمرہ میں نبرار شیخ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپ کا میرا اور پورے ملک کا حمی و ناصر اللہ حافظ موسیقی